بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیل دی بیٹ دیکھنے والے تمام ویورس کو ہیل دی بیٹ چینل میں خوش آم دی آج ہم اپنے چینل میں بہتی مزیدار اور چٹ پٹا اور ہیلتی بیٹ فاسٹ بنانے جا رہے ہیں آج ہم دال اور آلو کا جو پراتھا ہے وہ ریڈی کریں گے اور ہمارے پاس اکثر جو فرائی دال ہوتی ہے وہ رات کو جو ہم بناتے ہیں وہ بج جاتی ہے تو اس کا ہم آج ہی ہوس کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے وائل آلو لے لیے تھے تین چار اور ان کو اچھے سے میس کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس رات کی بچے بھی مو کی فرائی دال تھی وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے اب ہم اس میں کچھ ویجیٹیبلز ہیں اور کچھ سپائسیز ہیں وہ ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم نے ایک تی سپون بھر کے فریش گارلک چوب کی آباباریک کو ڈالیں گے اور ون ٹی سپون یا ٹیسٹ کے حساب سے آپ گرین چھلی ایڈ کر دیجئے اور یہ ہاف کپ میں نے گرین اونین بھاریک چوب کی آبابا اس میں ایڈ کر دیا ہے گرین اونین کا جو اوپر والا وائٹ پارٹ آتا ہے اس کو میں نے اچھے سے چوب کر لیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کا گرین پارٹ دی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا آپ اس میں گرین فریش دھنیا جو ہے وہ چوب کر کے آئٹ کر دیں اور اب ہم اس میں اپنے سپائسیز ایڈ کریں گے کیونکہ دال پہ ہمارے پاس پہلے سے پرائی کی بھی تھی اور تمام سپائسیز ڈالے ہوئے تھے تو اسی صاحب سے ہم جو ہے اور اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے یہ ہاف ٹی سپون پہلے میں نے اس میں چکن پوڈر ایڈ کیا اور ہاف ٹی سپون ہی اس میں ہم نے سالٹ ایڈ کیا ہے اور اس کو اب آپ مکس کریں گے اچھے سے آپ نے اس کو اچھے سے میش کر دینا ہے دال کا جو دانا ہے اس میں اچھے سے مکس ہو جانا چاہیے آپ تھوڑا پریس کر کے اس کو پٹاٹو کے ساتھ اور ویجیٹیبلز اور سپائسیز جو ہم نے اس میں ایڈ کیا ہیں وہ اچھے سے پریس کر کے آپ اس کو میش کر لیجیے یہ دیکھئے اگر آپ چاہیں تو ہاتھ کی مدد سے بھی اس کو اچھے سے آپ بائنڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو اچھے سے میش کر لیا ہے دانا تقریبا ہمارا ڈال کا جو اس میں مکس ہو چکا ہے اب ہم نے اپنا جو نورمل گھر میں چپاتی بناتے ہیں آٹا وہ ہم نے لیا ہے اور اس کے اپنے ضرورت کے ساتھ سے اپنے چھوٹ چھوٹے پیڑے بنا لینے اور ایک پیڑے کو بیل کے آپ نے دوسرا پیڑا جو ہے اس کو بھی ہاف بیل لینے ان کے فوڈ روٹی نہیں بیلنی یہ دیکھیں اب ہم اس میں ہم نے اپنا جو ڈال اور پٹاٹو کا امیزہ تیار کیا تھا ریجیٹیبل کے ساتھ اس کو اچھے سے اٹھائیں گے اور ایک موٹی سی ون انچ کی لیئر ہم اس میں اچھے سے منیج کر دیں گے اپنے جو روٹی بیلی بھی تھی اس کے اوپر یہ دیکھیں چاروں طرف سے آپ اس کو اچھے سے منیج کر دینا ہے اور ایک انچ کا آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہم نے دوسری روٹی جو بیلی تھی اس کے اوپر اس کو کور کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس دوسری روٹی اس کے اوپر ڈال دی اور اس کو چاروں طرف سے آپ اچھے سے پریس کر کے ہاتھ کی مدل سے تھوڑا پھیلا لیں یہ دیکھیں میں نے کنارے اچھے سے بند کر دیئے آپ بھی چاہیں تو پانی لگا کے بھی اس کو کنارے کو بند کر سکتے ہوں اس کے بعد ہم اس کو بیلن سے بیل کے اچھے سے پریس کر دیں گے اگر ہمارا مسالہ اچھے سے اس میں بائنڈ ہو جائے ہم اپنے طبعے کو پہلے سے ہیٹ کر لیا ہے اور اس کے پر دو سے تین ٹیبر سپونڈ کوکنگ آئل ڈال کے ہم اپنے پراتھا اوپر ڈال دیں گے اور جیسے تھوڑا سا پراتھا ہمارا کوکھو گا ہم اس پر مزید دو سے تین ٹیبر سپونڈ کوکنگ آئل آئیڈ کریں گے اور اس کو پلٹ کے دونوں طرف سے اچھے سے ریڈ کر کے بنا لیں گے جی تو یہ ہمارا آلو اور ڈال کا جو پراتھا تھا وہ بہر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے اور سرب کر دیں گے آپ اس کو چاہیں تو گرین چٹن کے ساتھ سیلٹ کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ جو بھی آپ کو پسندے آپ اس کے ساتھ اس کو سرب کیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا میں نے اس کو کیچپ کے ساتھ سرب کیا ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا سیلٹ کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ بھی کر دیا ہے جی تو ویورز یہ ہماری ڈال اور آلو کا مزے دار کرسپی پراتھا اندر سے دیکھئے یہ کتنا مزے دار اور یمی لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بائٹ لکھ توڑ کے دکھا رہی ہوں بہت کرسپی اور مزے دار اور ہیلڈی اور اس میں جو چیزیں ہم نے یوز کی ہیں وہ تمام ہیلڈی چیزیں ہیں اور ویجیٹیبلز ہم نے استعمال کی ہیں ڈال استعمال کیا ہے تو یہ ایک ہیلڈی بریک پاسٹ ہمارا ریڈی ہوا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ اسے ضرور بنائیے گا انشاءاللہ جو بھی آپ کی دالپرہ کھائے گا ان سب کو پسند آئے گا اگر میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میری سپیشل ریکویسٹ ہے کہ ہیلڈی بریک چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ پھراؤں گی تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ